اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہو تمام آل پاکستان پروجیکٹ ٹائگر بھائی بہن ماشاءاللہ دم صاحب بھی آیا فیصل صاحب بھی آیا اس سخت گرمی میں ماشاءاللہ ہائی کورٹ میں پہنچ گیا تھا اور بہت اچھی خوش خبری آگئی الحمدللہ اللہ کا لاکلاک شکر ہے جیسے دم بھائی کہہ رہا تھا نا کہ میں بھاگنے والا نہیں ہو آج میں نے اس کو دیکھ لیا تھا میں نے دم بھائی آپ تو بھاگتے نہیں ہے کہ تیرے مان بھائی کیسے بات کر رہے آپ اس طرح کی موسے سے رفض دکھل رہے ہیں خوش خبری ہے کہ ہر بندے کو انشاءاللہ پچاس ڈالر سے لے کر دو سو ڈالر تک ہزار ڈالر تک جتنا بھی لوگوں نے پیسے لگائے الحمدللہ وہ عید کے بعد سب کو ڈیلیور ہوگا جتنے بھی انویسٹر ہیں جو بھی انویسٹر ہیں دیکھیں ہم نے پہلے بھی کہا تھا کبھی کسی کا حق نہیں رکھیں گے دیکھیں ایک اللہ تعالی کے ہاتھ میں چیز جو ہے وہ ہے رسک دینا ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ چیز جو رسک دینا اور عزت دینا ہر چیز صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کچھ لوگ جب سوچتے ہیں کہ کوئی کسی کا حق مار لے گا تو گائز it's very wrong ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے ایس چیز یاد رکھیں کہ ہر کسی کا حق بہت جلد ادا ہونے والا ہے انشاءاللہ جو لوگ نیگٹیو بات کرتے ہیں میں ایک لیر بات بولوں گا ان سب کا problem بتائی کیا ہے دیکھیں جو پہلی بات تو ان کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی چاہیے لیکن صرف اس لیرے دیتا ہوں کہ ان کی وجہ اصل وجہ کیا ہے ایک پہلی بات یا تو ان کا پیسہ نہیں لگا ہوا دوسرا یا وہ اپنا پیسہ کما چکے ہیں اور اپنا کچھ بھی نہیں رہتا اور انہیں بتایا کہ ایسے کچھ نہیں ملنا اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو ویسے ہی ہم سے جیلس ہیں جن لوگوں کی کوئی اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ جلتے جلتے سڑتے رہتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملنا جس طرح بہت سارے میسیجیں بھیجتے ہیں لیکن میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے اتنا کہوں گا آپ لوگ ہم پہ نہیں تو اللہ پہ بروسہ رکھیں دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہو گیا میں اور میرا فیصل بھائی الحمدللہ پہلے بھی کڑے تھے آج بھی کڑے ہیں اور اکٹے ہیں اور انشاءاللہ ہر کسی کو ان کی ڈلیوری ہوگی جو بھی ان کا حق ہے ہر کسی کو اس کا حق ملے گا اور بہت 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 جلت ملے گا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار نہیں ایسا ہے اور ایسا ہے دعویٰ کرتے رہتے ہیں ان کے دعوے بہت جلت گلت کرنے والا ہوں کہ ہر چیز صحیح ہونے والی ہے دیکھیں پروسس ہر چیز کا ہے ایک قانون ہے اس کے قانون کے مدابق ہوتی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ نہ کہ صرف ایک short term چیز جائے ہم long term پہ جانا جاتے ہیں جس پہ لوگوں کو صرف ایک آدھ فائدہ نہیں پکا فائدہ ہو جسے وہ ہمیشہ earn کر سکے انگلیش کا سنگ ہے کہ teach a man give a man a fish he'll eat for a day teach him how to catch a fish he will catch fish all his life and eat for life right تو ہم یہ ہی جاتے ہیں کہ آپ کو سکھایا جائے ہر چیز سکھایا جائے جسے آپ کو شہر اور میں نے ہمیشہ اپنی تقریر میں یہ کہا ہے کہ پاکستان میں پاور ہے پیسہ ہے صرف ڈائریکشن نہیں ہے ہم سب ملکے اپنی سب کی رائٹ ڈائریکشن پہ جا سکتے ہیں اور بہت کچھ ہو سکتا ہے ٹیک ہے گئیس آہ ایمان بھائی ہم انشاءاللہ کوشش میں لگے ہوئے آہ باقی سب انہوں نے خود بتایا ہوئے لیکن میں اتنا کہوں گا جیسے آہ پہلے ہم کہہ رہے تھے اور ابھی بھی وہی ہے اور اس کے بعد بھی اسی طرح ہی ہماری ورڈز چینج کبھی نہیں ہوں گے کہ انشاءاللہ چاہے وہ آہ ہنڈر ڈالر سے لے کر چاہے جتنے بھی ہے سب ہمارے لئے برابر ہے اور سب کو برابر انشاءاللہ ہم آہ ڈریٹ کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ایک بند کا بھی ایک پن بھی انشاءاللہ ویسٹ نہیں ہوگا اور نہ آہ ہم نے جو آہ کیسے آپ چاہے سوچتے کہ آہ بہت سارے لوگ ایسے کمنٹس کرتے کہ آہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لئے کہ وہ تو پہلی بھی کہہ تو اس لئے میں اس کو ریپلی بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں اور نہ ریپلی کی آہ مجھ ضرورت ہے ان کو آہ ہر بند کی اپنی مائنڈ ہوتے ہیں اور اللہ کلک لک شکر ہے کہ ہمارے ساتھ کمیوٹی کر دیا ہے اور آپ سب دعاوں کی وجہ سے جس طرح سے ہمارے بیل ہوئی اور آہ کیس بھی انشاءاللہ پازیٹیو کی طرف سے جا رہا ہے تو اس طرح اور بھی بہت ساری انشاءاللہ اچھے اچھے نیوز آپ لوگوں کو آہ ملیں گی ابھی رمضان ہے اور آہ کچھ آہ ڈیز کوٹس بھی بیزی رہے اور پھر عید کی چھوٹی آئیں گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ عید کے بعد جو ہے آہ عید کی فرسٹ ویک یا سکنڈ ویک میں انشاءاللہ آپ سب کو بہت اچھی نیوز ملی گی انشاءاللہ 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 اندر تھے آپ لوگوں ماشاءاللہ سے آپ ہمارے لئے دعا کر رہے تھے اس طرح سے آہ ابھی بھی ہماری نیت ہے انشاءاللہ اس کے بعد بھی ہماری نیت ہوتا ہے جنگ کی بھی کئی لوگوں نے بولا نا کہ سیوز صاحب نہیں نکلے گا یہ کیا ہے نکل گیا ہے کہ نہیں نکل گیا ہے کہ نہیں اس ہے فریمان میں نکل گیا ہے ان کے موہ پر لعنت ہو بے غیرت ہو سمجھائی نا آپ لوگوں نے بولا کہ چودہ چودہ سال تک جائے گا یہ کون ہے نظر آ رہے ہیں اے بے غیرت ہو روزہ ہے پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ میں پھر چرتم نہیں نہیں اچھا دوسری بات ہے نا کیا کرو یا رہا دم بھائی لوگ غلط بات کر رہے ہیں نا کہ نہیں نکل سکتا ایس اکی بھائی بات یہ ہے کہ دیکھیں دیکھو نا کتنا سخت روزہ ہے بیچارہ کشمیر سے آیا دیکھو صرف آپ لوگوں کے لئے یہ کدھر سے آیا ہنگو سے آیا نو گھنٹے کا راستہ یا نہ جانے کہ اللہ کے سی او ہے کون سا سی او ہے آپ لوگوں نے دیکھو نا پندرہ پندرہ سولہ سولہ کو اپنیوں میں کام کر لیے کون سا سی او فیس کر رہے کو صرف ریمان صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ الحمدللہ بیمار بندر پاک اس کو بھی صحت ہے بلکل ہم تو یہی دعا کر دے دم بھائی بھی کہتے ہیں کہ بھائی ریمان بھائی اس کے ساتھ کڑا ہے تو الحمدللہ میں کڑا سوہل بھائی کو دیکھو جل سے نکال لے صرف آپ لوگ کو ماشاءاللہ سے آپ ہمارے لئے دعا کر رہے تھے اسی طرح سے آہ ابھی بھی ہماری نیت ہے انشاءاللہ اس کے بعد بھی ہماری نیت ہوتے کئی بھائی لوگوں نے بولا نا کہ سی او صاحب نہیں نکلے گا یہ کیا ہے نکل گیا کہ نہیں نکل گیا کہ نہیں اسے فریمان میں نکل گیا ان کے مو پر لعنت ہو بے غیرت ہو سمجھائیں آپ لوگوں نے بولا کہ چودہ چودہ سال تک جائے گا یہ کون ہے نظر آ رہے بے غیرت ہو روز روز آئے پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ میں پھر چرتم اچھا دوسری بات ہے نا کیا کرو یار ادم بھائی لوگ غلط بات کر رہے نا کہ نہیں نکل سکتا بات یہ ہے کہ دیکھو نا کتنا سخ روز آئے بیچارہ کشمیر سے آئے دیکھو صرف آپ لوگوں کے لئے یہ کدھر سے آئے ہنگو سے آیا کوئی نو گنٹے کا راستہ آنا جانے کے اللہ کے بند اس چیزوں کو ذرا فیس کیا کرو کہ کون سا سی او ہے کون سا سی او آپ لوگوں نے دیکھو ہونا پندرہ پندرہ سولے سولے کوپنیوں میں کام کر لیے کون سا سی او فیس کر رہے کورٹ کو صرف ریمان صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ الحمدللہ بیمار بند رباق اس کو بھی صحت ہے بلکل ہم تو یہی دعا کر دے دم بھائی بھی کہتا ہے کہ بھائی ریمان بھائی اس کے ساتھ کڑا ہے تو الحمدللہ میں کڑا ہو سویل بھائی کو دیکھو جل سے نکال لے صرف سی او نے اشارہ کر لیے کہ آپ جاؤ اپنا شناختی کارٹ دے دیے ہم صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ دیکھیں کہ ہر کسی کا جو حق ہے جو حق پہ ہوگا اور ہم امید ہے انشاءاللہ صرف بھائی بھی کریں گے وہی چیز کریں گے بس یہ دیکھیں لوگ جو کچھ آدھ لوگ ہوتے ہیں وہ باق کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی پیدا کریں اور انشاءاللہ ہم سب سرہر ہو سلام علیکم گائز انشاءاللہ بہت جلد میٹنگز بھی سٹارٹ ہوں گی رمضان کے بعد پاکستان زندہ پاکستان ہمارا ہے الحمدللہ سے اور سارے کا سارا ہمارا ہے